السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں ہمیشہ ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں آمین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم کس طرح اپنے گھر میں سیڈلنگ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس بیج رکھے ہوئے ہوں گملوں میں تو ہم گروہ کرتے ہی ہیں لیکن نیچے کیاری میں اگر ہم ان کو گروہ کریں گے تو بہت ہی اچھا ریزالٹ آئے گا اور اتنی میرے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے تھوڑا سا چھوٹا سا سیہن ہے تو اس کے اندر ابھی میں نے چھوٹی سی کیاری بنا رہی ہوں پھر اس کے اندر ایک تھوڑی سی مٹی بھروں گی مٹی بھرنے کے بعد میں اس میں آپ کو سیڈلنگ کر کے دکھاؤں گی کہ میرے پاس جو پچھلے سال کے پڑے ہوئے تھے بیج کچھ میں نے رکھے ہوئے تھے گیندہ کے اور پینزی کے اور ڈیلیا کے یہ سیڈز میں نے رکھے ہوئے تھے تو میں نے سارے مکس کر کے ایک ہی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے تو ابھی میں ان کو لگانا بتاؤں گی کہ سیڈلنگ ہم اپنے گھر میں کس طرح بیج لگا سکتے ہیں پودوں کے تو یہ میں آپ سے کیاری بھی ابھی شیئر کر رہی ہوں کہ کیاری گھر میں کس طرح بناتے ہیں میرے پاس کچھ اینٹیں پڑی بھی تھی اور تھوڑی سی مٹی پڑی بھی تھی تو ان کی مدد سے میں یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کیاری بنا رہی ہوں اس طرح اینٹوں سے آپ نے ایک کیاری بنانی ہے یہ دیکھیں میں نے اینٹیں گیندہ جو ہوتا ہے نا وہ جعفری کی ویرائٹی اتنی بڑی نہیں ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں اور بڑے پھول ہوتے ہیں ان کے تو اس طرح آپ نے نا ایک بالٹی میں مٹی لینی ہے مٹی لے کے پھر اس طرح آپ نے اس کو گھول دینا ہے پتلہ پتلہ سا اس طرح گھول کے جو ہے ہم مٹی تیار کر لیں گے پتلہ پتلہ سا گھول بنا کے پھر اس طرح آپ نے کیاری بنانی ہے سیمٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سیمٹ نہیں لگا رہی مٹی کی مدد سے میں یہ جو ہے آپ کو سکھا رہی ہوں کہ گھر میں کیاری ہم کس طرح بنا سکتے ہیں میں نے ایک کیاری پہلے بھی بنائی ہے وہ جس میں میں نے پالک اور میتھی لگائے تھے تو ابھی یہاں اس طرح ہم اس کی اینٹ اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ اس لیے جوڑ رہی ہوں تاکہ یہ گرے بھی نہ اور جو میں اس کے اندر پلانٹس لگاؤں تو وہ بھی اس کے اندر صحیح اچھی گروت کریں اور اس طرح یہ سراخ ان کے اندر بھی اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا سا مٹی کا جو گھول ہے وہ اس طرح ان کے سراخ جو ہیں وہ بند کرتے جائیں تاکہ ہم اس میں پانی اگر کیاری میں ڈالیں تو پانی ہمارا باہر ڈرینیج نہ ہو اس کے اس طرح ہلکہ ہلکے ہاتھ سے اس کو میں ہیوں کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا لیپ بھی کرتے جائیں گے تاکہ کیاری کی لک جو ہے وہ خوبصورت آئے اچھی آئے مٹی سے نا اس طرح اس کے سراخ جو ہیں نا انٹو کے جو سراخ ہیں وہ ہم بند کریں گے تو ہماری جو کیاری کے اندر مٹی ہوگی بھی اب ہم پانی ڈالیں گے تو پانی باہر ڈرینیج نہیں ہوگا یہ سراخ ہم نے بند کرنے ہے اس طرح سارے سراخ بند کر کے ہلکے ہردیات سے اینٹوں کے اوپر اس طرح مٹی کائے کے کلیپ لگاتے جائیں تاکہ یہ اینٹیں جو ہیں وہ ڈھک جائیں بری نہ لگیں تھوڑی خوبصورت لگیں اس طرح اس کے اندر جو ہے نا وہ میں یہ ساری کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس میں میں جو ہے وہ مٹی بھروں گی اس طرح آپ نے ایٹیں جوڑنی ہیں ایٹیں جوڑ کے یہ دیکھیں ابھی یہ ساری ایٹیں جوڑ دی ہے میں نے صرف ان کے اوپر ابھی ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی لپائی کر دی جاؤں گی اس طرح مٹی سے جو ہے وہ سراخ ان کے بند ہو جائیں تاکہ پانی ہمارا باہر نہ آنے کے لئے کیاری کا اس طرح سے یہ جو ہے پھر یہ تھوڑی مضبوط بھی ہو جائے گی اور پکی بھی ہو جائے گی اس طرح سے ہمارے پودے جو ہیں وہ صحیح گروت کریں گے تو یہ گیندہ کی جو ہے ویرائٹی وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں سیڈلنگ کس طرح کرتے ہیں سیڈلنگ کرنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اپنے گھروں میں جب ہم سیڈلنگ کرتے ہیں تو اس کا ریزالٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی پیارا اس کا ریزالٹ ہوتا ہے تو انڈرسری سے ہم بیسے بھی دس دس بیس بیس کیا سوری انڈرسری سے جب ہم بیج لیتے ہیں نا تو پود لیتے ہیں تو وہ کچھ ہماری پود لگ جاتی ہے کچھ خراب ہو جاتے ہیں تو انڈرسری سے بھی پود لے کے آنی چاہیے یہ نہیں کہ نہیں لے کے آنی چاہیے اپنے گھروں میں لگائیں بہت بھی بہت اچھی گروہ کرتی ہے لگن اپنے ہاتھ سے ایک پولانٹ لگایا ہوا جب اس کے ہم تھوڑی بہت کیر کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں تو اس کی ایک اور زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے سیڈلنگ کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے پودے لگا رہے ہیں تو ان کی گروہ جو ہے نا وہ ہمیں بہت ہی خوشی دیتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ بھی بہت زیادہ گندے ہو رہے ہیں وہ کیا کرے بھی کام تو کرنا ہے تو یہ جو ہے نا ہاتھوں کی خیر ہے کوئی بات نہیں گھر میں جب ہم اپنے کیاریاں بناتے ہیں تھوڑا بہت کام اپنا کرتے ہیں تو ہاتھ تو تھوڑے بہت گندے ہوتے ہیں اسی مٹی کے اندر جانا ہے کوئی بات نہیں یہ مٹی جو ہے یہ بھی تو ہماری ماں ہی ہے نا اسی مٹی کے اندر ہم نے جانا ہے تو اس سے نفرت کیسی یہ ہماری ماں ہے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ابھی میں فل کیاری بنا کے پھر آپ اس میں مٹی بھار کے مٹی بھی میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساری چیزیں میں نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں بس اس کے اندر مٹی بھار دوں گی مٹی بھرنے کے بعد سیڑلنگ کروں گی بھی راکھوں میں شیئر کرتی ہوں ابھی یہاں پہ کیمرہ میں باندھ کر رہی ہوں یہ ہے گیندی کے بیج جو کافی ساری میں نے پچھلے سال کے بیج کٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے یہ گیندہ بھی ہے اس میں مختلف کلر کے پودوں کی بیج ہیں جو میں نے مکس کر کے کٹھے رکے تھے ابھی یہ کیاری میں اگیں گے تو پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ کون کون سا بیج ہمارا جو ہے وہ نکلا ہے تو یہ جو ہے نا سارے یہ بیج ہیں کچھ میں نے کیاری کے اندر اس طرح ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کیاری کے اندر سارے بیج میں نے ڈال دیئے ہیں مٹی بھی مٹی بھی میں نے ڈال دیئے پہلے یہ اس طرح ہم بیج جو ہے میں کافی یہ گھنے نکلیں گے انشاءاللہ کچھ ان کے اندر خراب ہوں گے کچھ صحیح ہوں گے سارا بیج تو ٹھیک نہیں ہوگا نا کیونکہ ایک سال تک یہ رکھا ہوا تھا میرا بیج جو ہے ابھی اس کو لگانے کی کوشش کر رہی انشاءاللہ یہ سارے کا سارا جب گروہ ہو جائے گا نا ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا ہم نے اس کو مٹی نر جو ہے بیج کو مکس کرنا ہے اس طرح کوئی اور چیز اس کے اوبر میں نے نہیں ڈالی کمپوسٹ پہلے سے مکس کی ہوئی ہے تو اس طرح جو ہے نا بیج آپ نے لگانے یہ دیکھیں گے دیکھیں اس طرح بیج ہوتے ہیں اس طرح اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ سے چاہ کیا چیزیں بناتا ہے ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے پھول بیج بھیجے ہیں یہ جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کرتی ہوں ان کو مٹی کے اندر یہ چلے جائیں گے کچھ باہر رہ جائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ گروہ ہو جائیں گے یہ میں نے سا رہے پر ان کے اوپر جو سوکھی ہوئی پتیاں تھی نا وہ بھی ان کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا کمپوسٹ کا کام کر جائیں گی جب گل جائیں گی تو پتیاں میں نے الگ نہیں کی اس طریقے سے جو ہے نا میں اس کو مٹی کے اندر جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں یہ سارا بیج میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں گیندے کے ہیں دوسرے بھی ہیں مختلف کلر کے جو پھول ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے ڈال دیا اس طرح ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے مٹی کے اندر جو ہے نا بیج کو مکس کر دے جائیں گے اچھا ابھی میں نے اس کے اندر نا اتنی مٹی نہیں بھری کیونکہ میرے بچے سکول گئے ہوئے ہیں تو وہ اگر ہوتے تو ابھی میں اور مٹی مگوا لیتی ہیں ان سے باہر سے لے کے آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایک بہت بڑی سی مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے گھر کے سامنے تو وہاں سے وہ لے آتے تو ابھی جو ہے میرے پاس اتنی زیادہ مٹی نہیں تھی چلو میں نے ہلکی ہلکی سی ڈال دی ہے جب بچے آ جائیں گے تو ابھی نہیں اس کے اوپر میں نے زیادہ مٹی ڈال لی بیج نکل آئیں گے قریباً یہ بیج نکلنے کے لیے کافی ہے مٹی میری پھر اس کے اوپر جو ہے نا جب یہ تین ان چار جنج کے پودے بن جائیں گے نا تو اس کے بعد میں اس کے اوپر مٹی اور کمپوسٹ پھر بعد میں مکس کر کے ڈال دوں گی تاکہ ہمارے پودوں کی جو جڑے ہیں روٹس ہیں وہ صحیح گروہت کریں صحیح پودا آپ نینا شنما پکڑے ابھی جو ہے اس کے اوپر میں مٹی اور نہیں ڈالوں گی تھوڑی سی لیئر بنی ہے کہ میری مٹی جو ہے وہ میرے پاس کم مقدار میں تھی ابھی یہ سارا سین پکا ہے تو اس میں سے میں مٹی نہیں نکال سکتی ویسے بھی یہ ہماری جو زمین ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمارا بکھر کے لیے جو ہے یہ تھل ٹیپ ہے یہاں پہ ریتلی ریتلی سی زمین ہے مٹی نہیں ہوتی اتنی زیادہ ریتلی ریتلی سی مٹی ہے ہر علاقے کا ہر جگہ کا ایک اپنا ایک کلیمنٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا بکھر ہے تو یہاں پہ ریتلی مٹی ہے بالکل ریتلی ریتلی سی مٹی ریت والی جو ہوتی ہے تو گاؤں جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ قریب ہی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے جہاں پہ ہمارے رشتے دار رہتے ہیں جہاں پہ میرے امی ابو ان کا گھر ہے اپنا تو وہاں سے میں جا کے نا مٹی لے آؤں گے پھر بعد میں وہاں سے میں مٹی کبھی کبھی مگوا لیتی ہوں اب خود جاتی ہے تو خود بھی لیتی ہوں گاؤں میں گوبر والی خاد مٹی اور یہ جیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ مارے لیے تھوڑا سا فاصلہ ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے بہت پیارا گاؤں ہے وہ بھی کسی دن میں آپ سے شیئر کروں گی وہاں پہ میرے بھائی کے گھر میں رشتے داروں کے گھروں میں کافی سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں یہ شوق جو ہے میرے بڑے بڑے بھائی کو تھا پلانٹس لگانے کا تقریبا سب بہن وائیوں کو تھا اور میرے ابو بہت زیادہ شونک سے پودے لگاتے تھے گھر میں ایک باغ سا بنایا ہوا تھا تقریبا جو بھی پھول اور پیڑ وغیرہ عام کے پیڑ ہو گئے جو بھی فروٹ کے پودے تھے وہ سب میرے ابو نے گھر میں لگائے ہوئے تھے اب میرے ابو دنیا میں نہیں ہے امی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی چلے گئے ہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور میری امی ابو کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو یہ جو ہوتے ہیں نا صدق کے کچھ لمحے بس بہت ہی زیادہ بندے کو ٹینشن پریشان ہی ہوتی ہے جب امی ابو چھوڑ کے چلے جائیں جانا تو ہے کیا کریں یہ بس میں نہیں ہوتا نا کسی انسان کی تو میں وہاں پہ آپ کو کب کسی دن جاؤں گی تو میڈیو شوٹ کروں گی تو پھر آپ کو ضرور میں وہ گاؤں والا لوگ جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی بہتی پیارے گرین گرین سے پلانٹس انہوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ باغ سا بننا ہوا ہے ایک بہت زیادہ پودے لگائے ہوئے ہیں تو یہ میرے ابو کا بھی بہت زیادہ شانک تھا بھائی کو بھی زیادہ شانک تھا بڑے بھائی کو تو ابھی بھی اس نے انہوں نے اپنے گھر میں کافی سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں آپ سے وہ بھی کبھی میں جا کے ویڈیو بناوں گی شیئر کروں گی انشاءاللہ ابھی یہ یہ دیکھیں میں نے یہ سارے بیج جو ہیں لگا دیئے ہیں ابھی میں اس میں پانی بھر کے نہیں دوں گی ہلکی ہلکی مسٹرنگ کروں گی مسٹرنگ کرنے کے بعد پھر اس کو میں نہ چھوڑ دوں گی دو دن تک مٹی جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گی بلکل بیج اس میں بیٹھ جائیں گے ابھی اگر اس میں میں پانی بھر کے دوں گی تو وہ سارے بیج ہمارے اوپر نکل آئیں گے صرف مسٹرنگ کروں گی دو دن تک مسٹرنگ اس کے رہے گی مسٹرنگ کے بعد جو ہے نا میں اس کے اوپر دو دن کے بعد پانی بھر کے دوں گی تاکہ بیج ہمارے صحیح بیٹھ جائے تو اس طرح سے میں آپ کو دکھا دوں کچھ اپنی پیاری کا جو لک ہے تھوڑا گند لگنا ہوا ہے کھوڑا کر کچھ بنایا ہوئے ہیں یہ جو بیج میں نے صاف کی ہیں تو ان کے لگ سے یہ چیزیں نکلی ہیں یہ ساری میں کمپوسٹ میں شامل کر دوں گی جو مٹیریل بچتا ہے نا پتیاں ہوتی ہیں تو یہ ساری میں اپنی کمپوسٹ والی کیاری میں تھوڑے سے نا مکس کر دیتی ہوں اس طرح ہمارا کمپوسٹ بھی ریڈی ہو جاتا ہے گھر میں پتی لیگز سوکھے پتے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمپوسٹ میں مکس کر دیں تو جو ہے اچھا ریزلٹ آتا ہے ابھی میں آپ کو اپنی کیاری دکھا دوں دور سے کس طرح لک دیتی ہے پھر جب یہ سارے پلانٹس نکلیں گے نا تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا دکھاؤں گی کہ یہ سامنے کیاری بنائی ہے یہاں سے تھوڑی سی لمبی سی کیاری بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری کیاری نظر آ رہی ہے اس کے اندر جب گیندے کے سارے پھول نکلیں گے تک بہت ہی پیارے لگیں گے یہ زیادہ بیج میں نے ڈال دی ہیں بہت ہی زیادہ بیج میرے پاس پڑے ہوئے تھے اگر میں رکھتی اگلے سال تک تو یہ خراب ہو جاتے جل جاتے تو ان میں سے جتنے بھی یہ گھنے نکلیں گے بہت زیادہ گھنے نکلیں گے تو پھر شیئر کر دوں گی اپنی دوستوں میں جتنی میری دوستیں ہیں یہاں پہ ملے والے جو میری دوستیں ہیں تو ان کو بھی شیئر کر دوں گی کچھ وہ بھی لگا لیں گے کچھ اپنے گھروں میں لگا دوں گی کچھ اپنی دوستوں میں بانڈ دوں گی پودے میں زیادہ تر ماشاءاللہ بانڈتی رہتی ہوں جو بھی دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں آتی ہیں میری دوستیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی باجی چاہیے ہیں تو ان کو بھی میں دے دی 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 یہ شیئر کرنے چاہیے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں دینے بہت ہی خوبصورت خوشبو والا اس کے اوپر میں نے گرافٹڈ کیا تھا وائٹ کلر کا گلاب تو وائٹ کلر بھی اس کے اندر آئے گا یہ یعنی کہ ایک پودا ہوگا اور دو کلر کے اس میں پھول ہوں گے ایک ریڈ اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ وائٹ کلر کھلے گا تو اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ